اور یوں بھی آپ ذرا غور فرمائیے صرفی اعتبار سے تو مادے الگ الگ کہلاتے ہیں لیکن اشتقاقی اعتبار سے علم اور عمل کا مادہ ایک ہی ہے ایک ہی باب سے ہیں علم میں ہے عائن لام میم عمل میں کیا ہے عمل میں کیا ہے اس کے علاوہ کوئی حرف ہے نہیں ہے نا بس یہ ہے کہ لام آگے سے پیچھے ہو گیا میم پیچھے سے آگے آگیا بس اتنا ہی فرق ہے ایسا ہی ہے جیسے کوئی قیام سے قعود اختیار کر لے قیام کی حالت میں آزا کی ترتیب الگ ہوتی ہے اور قعود کے حالت میں آزا کی ترتیب الگ ہوتی ہے علم ٹھہرنے والی چیز نہیں ہے ٹھہرے گا قعود کہیں اختیار کرے گا تو عمل بن جائے گا آزا بدلے نہیں اجزاء بدلے نہیں ترتیب بدل گئی وضع بدل گئی غرف فرمایا آپ نے یہی وہ حقیقت ہے حکیمانہ اور فلسفیانہ اور وجودی حقیقت جس کی طرف رسول اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اشارہ فرمایا ہے اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا ہے علم عمل کو آواز دیتا ہے پکارتا ہے اگر عمل وہاں وجود میں آ جاتا ہے تو علم ٹھہرتا ہے وَإِلَّرْتَحَلْ وَرْنَا مَهَا سَ گُزَرْ جَاتا ہے مُلَّا صَدْرَا تو پیدا ہی ہوئے ہیں انہی کلمات کی روشنی میں فہمِ حدیث کے نتیجے میں مُلَّا صَدْرَا مُلَّا صَدْرَا ہوئے ہیں حکمتِ متعالیہ ان کی کتاب جو اسفارِ اربعہ مشہور و معروف ہے وہ فلسفی میں ہے مگر یہی مُلَّا صَدْرَا ہے جنہوں نے تفسیرِ قرآنِ مجید بھی لکھی ہے یہی مُلَّا صَدْرَا ہے جنہوں نے شرحِ اصولِ کافی بھی لکھی ہے تو افکار اور جوہرِ علم جو ان کے ہاں ہیں وہ ارشاداتِ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ارشاداتِ امیر المومنین اور ارشاداتِ ائمہِ اہلِ بیت علیہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جوہرِ علم مُلَّا ہے انہیں اگر حکیم آئے نہ اعتبار سے غور کیجئے کہ العِلْمُ يَحْتِفُ بِالْعَمَلِ علم عمل کو آواز دیتا ہے وَإِلَّرْ فَإِنْ أَجَابَ اگر علم وہاں پر لبیک کہتا ہے کہ مطلب اگر علم وہاں موجود ہوتا ہے وجود میں آ جاتا ہے اگر عمل وہاں وجود میں آ جاتا ہے تو پھر علم وہاں ٹھائرتا ہے وَإِلَّرْ تَحَلْ وَرْنَا گُزَرْ جَاتا ہے اس لئے میں ارز کرتا ہوں کہ عالم وہی ہے جو باعمل ہو جملہ سخت محسوس ہوگا مگر اتنا سخت ہے نہیں بہت ہلکا جملہ ہے عالم وہی ہے جو باعمل ہو جو بے عمل ہو وہ عالم نہیں عیار ہوتا ہے علم کا بے عملی سے کیا واسطہ ہے علم کا بے عملی سے کوئی واسطہ نہیں آج سے جو بحث شروع ہو رہی ہے آج سے جو عنوان گفتگو ہے میرا وہ علم اور عملی سے متعلق ہے اور اسطلاحاً اس کا عنوان ہے اجتہاد و تفقہ تفقہ فی الدین اجتہاد اور ظاہر ہے کہ تشریف فرما ہے وہ علماء علام جن کی موجودگی میں اس بحث کا لطف آئے گا قرآن مجید میں اجتہاد اور تفقہ کی بنیادیں موجود ہیں من جملہ ان رہنما کلمات کے ایک یہ مقام ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا سورہ مبارکہ توبہ کی آیت ہے گیارہ میں پارے میں ہے سورہ توبہ دسمے پارے سے شروع ہوتا ہے گیارہ میں پارے تک پہنچتا ہے گیارہ میں پارے میں تقریباً شروع ہی میں یہ آیت ہے سورہ توبہ نمہ سورہ ہے قرآن مجید کا اور اس کا وہ حصہ جو گیارہ میں پارے میں ہے اس حصے میں ایک سو بائیسمی آیت ہے یہ یہ پوری آیت میں نے تلاوت بھی نہیں کی ہے ایک پاس منظر ہے اور اس کے بعد یہ فقرات آتا ہے فَلَوْ لَا نَفَرَا مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْ هُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ لوگوں میں سے ہر فرقے سے کچھ لوگ اٹھیں سفر کریں اور مرکز علم تک پہنچیں لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ تاکہ وہ دین میں تفقہ پیدا کریں ابھی میں نے تفقہ کا ترجمہ نہیں کیا ہے آج کی پوری مجلس تفقہ کے ترجمہ ہی میں صرف ہو جائے گی تاکہ وہ دینی تفقہ پیدا کریں اور پھر کیا کریں تفقہ کا مقصد کیا ہے صرف اسپیشلسٹ بن جائیں قانوندہ بن جائیں فقیح بن جائیں مجتہد بن جائیں بس اتنا ہی نہیں وَلَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْا اور پھر اپنی قوم کو ڈرائیں جب واپس آئیں مرکز علم سے واپس آئیں تو قوم کو ڈرائیں لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ تاکہ قوم کفر و شرک و ظلالت و جہل سے بچے اور علمی زندگی اختیار کریں دینی زندگی اختیار کریں یہ سادہ سا ترجمہ آیت کا جو کہ نامکمل ہے سادہ سا ترجمہ ہے اس سے حالانکہ بحث کل بھی ہوگی اور انشاءاللہ پرسوں بھی مگر کچھ اہم تمہیدی مطالب ہیں جو آپ تک گزارش کرنے ہیں آپ تک پہنچانے ہیں اس لئے کہ علماء تو اس فن کے ہیں اہل فن ہیں لیکن جو دانشور طبقہ بیٹھا ہوا ہے ہمارے سامنے جو اساتذہ ہیں دانشگاہوں کے جو اودبہ ہیں شعرہ ہیں سکالرز ہیں انٹیلیکچولز ہیں انہیں بھی بہت سے مطالب سے واقف ہونا چاہیے ایک مکمل فقافتی شخصیت کو دوسرے علوم سے بھی آشنا ہونا چاہیے کسی ایک فن میں مرد یک فن کے طور پر جیے مگر دوسرے تمام فن کا بھی ذائقہ رکھتا ہو ہونا یہ چاہیے تب وہ ہوتی ہے شخصیت ایک مکمل فقافتی شخصیت ایک مکمل تہذیبی شخصیت ایک کلچرڈ یا ویل مینرڈ جو پرسنالیٹی ہوتی ہے سیویلائز کلچر میں جو ایک مکمل شخصیت ہوتی ہے انسانی وہ ایک جہت نہیں ہوتی ایک رخی نہیں ہوتی ہے تمام علوم و فنون کا ذوق ہونا چاہیے یہ اور بات ہے کہ میدان کوئی ایک فن ہوگا کوئی ایک علم ہوگا اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ ملت اسلامیہ پر ایک عجیب سانحہ گزرا ہے ایک عجیب علمیہ سے گزر رہے ہیں آپ اور ابھی بھی گزر رہے ہیں دیکھیں آپ حضرات مجھ سے ہمیشہ فضائل سنتے رہتے ہیں مسائب اہل بیت سنتے رہتے ہیں لیکن اپنے مسائب بھی سنا کیجئے اپنے مسائب پہ بھی غور کیا کیجئے ایک تاریخی پسے منظر ہے اجازت دیجئے کہ میں گزارش کر کے آگے بھائیں سب جانتے ہیں سب جانتے ہیں